جان پیاری ہے لیکن جان سے زیادہ جو چیز آدمی کو پیاری ہوتی ہے وہ اس کی اولاد ہوتی ہے جان سے زیادہ اگر کوئی چیز پیاری ہوتی ہے آدمی کو تو وہ اولاد ہے کہ اگر باپ بیٹے ساتھ جا رہے ہیں وہ آدمی رائیفل لے کے آ جائے وہ ایک کو مارڈ ڈالوں گا ایک کو جانے دوں گا تو باپ فوراں سامنے آ جائے کہ وہ مجھے مارڈ ڈالوں اس سے کیا تعلق ہے وہ لڑکے سے کہا تم جاؤ ہم ان سے نپٹ رہے ہیں تو جان سے زیادہ جو چیز پیاری ہے وہ اولاد ہے اب یہ تیسرا امتحان جو تھا جناب ابراہیم کا جس میں بڑھے باپ کو یہ آرڈر ملا تھا کہ جوان بیٹے کو چھوڑی کے نیچے رکھ دے تو آپ کبھی اپنی دل میں سوچیے یہ مذہب کے چکر کیا ہیں یہ جس خدا کو ہم قرآن میں پہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خوز اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو الرحمن الرحیم ہے کیا مزاج الرحمنیت الرحیمیت سے یہ بات میل کھاتی ہے کہ بڑھے باپ کو مجبور کیا جائے کہ جوان بیٹے کو اپنے ہاتھ سے دبا کرے کیا اسے مجبور کرنے والے کو رحمان الرحیم کہا جائے گا اب سوچیے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کا گلہ کٹو تو عزیدانِ گرامی یہ بات نہیں تھی وہاں وہاں گلہ والا کٹوانے کا معاملہ نہیں تھا وہاں معاملہ یہ تھا کہ محبت تل رہی تھی ہم زیادہ پیارے ہیں کہ اللہ زیادہ پیارا ہے ہم زیادہ پیارے ہیں کہ اولاد زیادہ پیاری یہ بتاؤ یہ امتحان ہے اس کے اندر آپ رحمانیت اور رحیمیت پر شبہ نہ کیجئے جیسے بچہ ہر ایک چیز استاد سے پوچھتا ہے استاد بتاتا ہے بڑا شفیق استاد ہے مگر امتحان میں پوچھا گا تھوڑی بتائے گا تو استاد کے شفیق ہونے پر شبہ نہ کیجئے یہ منزل امتحان ہے سال بھر اس ہی نے پڑھایا ہے آپ کو ہر چیز بتائی ہے لیکن انویجیلیشن میں ہوتیل رہا ہے تو آپ تھوڑی بتائے گا اس وقت نہ اس کو بتانا زیب دیتا ہے نہ آپ کو پوچھنا زیب دیتا ہے جو لوگ کہتے ہیں امتحان کے تین گھنٹے جو ہوتے ہیں اس کا حساب الگ ہوتا ہے باقی زندگی کا حساب الگ ہوتا ہے تین گھنٹے دھائی گھنٹے مطلب جتی دیر بھی انتحان کے جو پیریٹ ہے اس کے قانون الگ ہیں اور باقی قانون الگ ہیں زندگی کے دو ساتھ میں پہتے ہیں لڑکے وہ بیٹھے جو انٹ اسٹڈی کر رہے ہیں کیا بری بات ہے پھلکل ٹھیک بات ہے ساتھ میں پہتے ہیں جو انٹ اسٹڈی کر رہے ہیں بیٹھے بے لیکن انتحان جتی دیر ہو رہا ہے اسٹڈی میں دو لڑکے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں یہ انفیر مینز میں شمار ہوتا ہے ہاں یہ انفیر انفیر مینز جو ہوتے ہیں میں جاتے ہیں لڑکے وہ کھو جاتے ہیں دو دو سال تینٹین سال کیلئے چلے جاتے ہیں تو ایک خاص اسطلعہ ہے اگزامنیشن کی یو ایف ایم تو وہ یہی ہے سب کتاب لڑکے کے طالب علم کے پاس سے کتاب نکلی تو کتاب نکلنا کیا بری بات ہے طالب علم کے پاس کتاب ہونا چاہیے لیکن انتحان حال میں کتاب نکلی اس کی جیب سے انفیر ماں باپ بذر پڑھے لکھے ہیں فیملی پڑھے لکھی آئے لڑکے کو پڑھاتے ہیں کوش کرتے ہیں بتاتے ہیں بہت امدہ بات ہے ہونا چاہیے ضرور نہ چاہیے جو پڑھے لکھے ہیں ماں باپ ہیں اپنے بچوں کو پڑھائیں ان کو کوش کریں لیکن انتحان میں پہنچ جائیں بتانے کے لیے ہرے بڑی ہائے ہائے ہو جائے گی ہرے آپ کو کیا ہوگی ہے لڑکے کو انتحان دینے دیئے حدیث آنے گرامی زندگی سے مذہب کو سمجھئے خوابخا کے اعتراض کرنے والوں میں نہ جائیے آج بازے بازے ظالم لوگ سوال کرتے ہیں ہرے کیا یہ علی علی پکارتے ہو کربلا والوں نے یہ علی نہیں کہا ہوگا وہاں تو علی آئے نہیں تمہاری مدد کو کیا آئیں گے ہمیں تم کربلا کو سمجھے نہیں کربلا میں حسین منزل انتحان سے گزر رہے تھے نہ ان کو زیب دیتا تھا پکارے نہ ان کو زیب دیتا تھا ہمیں تم کربلا میں حسین آبادِ بلندارِ صلوان نگوار فرمایا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ منزل انتحان سے گزر رہے تھے تو رحمانیت و رحیمیت پر شباہ نہ کیجئے وہ رحمان و رحیم ہے مگر یہ منزل دوسری تھی محبت تل رہی تھی کیا اللہ زیادہ پیانا ہے کیا اولاد زیادہ پیانا ہے ہاں انہوں نے جناب آنکھوں پٹی باندھ کے گلے پہ چھوڑی چلا دی وہ ہاتھ سے گلے کی رگیں کٹتی بھی محسوس ہوئیں ایسا محسوس ہوا کہ گردن کی رگیں کٹ رہی ہیں چھوڑی نیچے اتر رہی ہے گردن کو کٹتی بھی اور جب اتمینان ہو گیا کہ گردن کٹ گئی تو چھوڑی الگ پھیکی پٹی کھولی تو دیکھا بیٹا سامنے کھڑا ارے ہمارے ایسے آپ کے ایسے باپ ہوتے تو دول کے لیے پڑ جاتے کہ اللہ نے تمہیں بچا لیا اللہ نے تمہیں بچا لیا خوش ہو جاتے شاد ہو جاتے یہ منظر دیکھ کے مگر وہ بڑے لوگ یہی باتیں ہیں جس کی وجہ سے بڑے کہلاتے ہیں وہ بیٹے کے گلے جا کے لپٹے نہیں وہ رونے لگے وہ اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرنے لگے مابود کیا میری نیت میں کوئی کمزوری تھی کوئی خامی تھی یہ میرا حدیعہ رد ہو گیا فوراں وہی آئی لقد صدق تر رویا ابراہیم تم پریشان نہ ہو تم نے اپنے خواب کو سج کر دکھایا ہماری مسلحت بدل گئی ہم نے اب یہ تیہ کیا ہے کہ اب اس نسل میں زبے عظیم ہوگا